اس دنیا میں بے ایمانوں کی دنیا میں دوست اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں سچے بھی ہوتے ہیں جھوٹے بھی ہوتے ہیں وفادار بھی ہوتے ہیں اور بے وفا بھی ہوا کرتے ہیں کیسے دھوڑوں گے سچا دوست کیسے پہچانوں گے چہروں کو یہ چہرے بہت بھولے ہیں یہ چہرے بہت بھولے ہیں سچ مانو باروت کے گولے ہیں یہ چہرے بہت بھولے ہیں کیسے پہچانوں گے صبح کا چہرہ کچھ ہے دوپہر کا چہرہ کچھ ہے سام کا چہرہ کچھ ہے آدمی گرگٹ تو پانچ سات رنگ بدلتا ہے لیکن صبح سے سام میں آدمی تو ہجاروں رنگ بدل لیا کرتا ہے کون ہے سچا دوست کسے مانو گے یہ میرا دوست سچا ہے جندگی بیٹ جائے گی سچا دوست نہیں دھون پاؤ گے میں پلک ساگر آپ سے نبیدن کرتا ہوں کہ سچا دوست دھوننے میں سمجھ مد گماؤ سچے دوست بن جاؤ سچا دوست اپنے آپ پھرابت ہو جائے گا کہ ہمارے اندر وفاداری ہے ہمارے اندر ایمانداری ہے سچے دوست بن جاؤ سچا دوست اپنے آپ مل جائے گا دوسروں میں مت دھوڑو دوستی بھیتر دھوڑنے کا پریاس کرو گریبی کے دن تھٹے حال کھانے کو کچھ نہیں اتنے برے دن آگے کہ ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں سوشیلا پتنی نے کہا کیوں یہ گریبی کے دن بھوکتا ہے دوار دوار بھٹکتا ہے دوبت کی روٹی نہیں ملتی ہے ہکام کر جا دواری قدیس کے پاس جا کر کے اپنے گریبی بتانا اس نے کہا تو پاگل ہو گئی وہ میرے بچپن کا بال سکھا اسے جا کر کے گریبی کے دن بتاؤں بھوکا مر جاؤں گا لیکن دوست کو جا کر کہ یہ حال نہیں دکھاؤں گا میں کچھ نہیں مانگ سکتا اس سے یہ میری دوستی نصواد دوستی ہے میں نے آج کچھ اپنے دوستے کچھ مانا نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا پتنی نے کہا تمہارا دیماغ خراب ہے تم گریب ہو وہ سمرات ہے چلے تو جاؤ ایک بار مل تو لو ایک بار دیکھ تو لو پتنی صحیح ہوگی صحیح صلاح دے گی پتنی غلط ہوگی تو جلس جیون کو سمرتی ہے پتنی غیان دکھنا ایک صحیح صلاح دینے والی پتنی مل جائے تمہیں کہتا ہوں پتنی سے بڑا دنیا میں کوئی دوست بھی نہیں ہوا کرتا ہے جدی صحیح صلاح دیتی ہے بہت اچھی دوست ہوتی جیون کی ہم سفر ہوتی ہے پتنی کے وال بھوک کی بستو نہیں ہوا کرتی ہے پتنی کے وال کام کرنے والی نوکرانی نہیں ہوا کرتی ہے پتنی جیون کی پرمتر بھی ہوا کرتی ہے اور پرمتر ایسی ہوتی ہے کہ دس رت کے یدھ میں یدی پہیا گر جائے رت کا تو پتنی انگلی لگا کر کے رت کو یدھ کے چھتر سے باہر کہتی لے کر کے آ جاتی پتنی بھی ایک مطر ہوتی ہے جھان رکھنا جاؤ آتا مداری کا دھیس کے پاس اس نے کہا تو دے زیادہ جد مت کا بولے کام کرو بولے کیا مت مانگنا ملو اب جانے کی تو جلدی مچھی ملو اے سبد بڑا سمجھ میں آیا اس کے گیا پتنی سے بولا دیکھ سمراج کے دروازے بھی جا رہا ہوں ایسا بھیکاری سا جاؤں گا دیکھ کچھ کپڑے پڑے ہیں پتنی بھی تر گئی ایک مٹکے میں ایک انگرہ کھا رکھا تھا پھٹ گیا پرانہ لیکن من میں تو تھا کہ کچھ تو پہن کر جاؤں پہن کے گیا کہانی معلوم ہے آپ کو ایسا نہیں ہے کہ نہیں معلوم ہے انگرہ کھا بانہا تین مٹھی چیورے رکھے چلا دوست سے ملنے مانگوں گا نہیں من میں ایسے مانگوں گا نہیں مانگنا تو مرنے کے سمان ہوا کرتا ہے مانگوں گا نہیں لیکن بہت دنوں سے دوارکا دیس کو دیکھا نہیں وہ کیا جانے دوارکا دیس کیا ہے اس کی نگروں میں تو آج بھی کنہیا ہے آج بھی وہی کھشن ہے آج بھی وہی کانا ہے جو جنگلوں میں گاہ چرائیا کرتا تھا وہی سوچ کے جارہ گریب ہے تنبے کپڑے نہیں وہ کیا جانے سمرات کیا ہوتے ہیں وہی دماغ میں رکھ کے جاتا ہے وہی کھنیا ملے گا وہی کھشن ملے گا بچپن میں چڑے چورا کر کھاتے تھے مخنچرہ کر وہی ملے گا میرا دوست جیسے ہی دواری کا میں پہنچا کیا دیکھتا ہے سونے کی دواری کا اتنی سندر روز پراتہ ہے جس کی بیٹھیوں پر گلاب جل سنچا جاتا ہے یہاں بیل لطائیں لہراتی ہیں دوار دوار توڑڑ دوار بنے ہیں رنگولیاں چوک بن کر کے درماجوں پر پڑی ہے ہجاروں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس کی یہ دواری کا سورگ جیسی دواری کا جیسا لگتا ہے دیکھ کر انڈر کی امرہ وطی دھرتی پر اتر آئی ہو بڑے بڑے گجرات اشوروہی پڑی آکری دیکھ کر کے آنکھ پھٹی رہ گئی اس نے کہاں پگلی کہاں بھیج دیا تُنے مجھے اتنی سندر دواری کا نگری سونے کی دواری کا تھی دھیان دکھنا جس نام کے پیچھے کا لگ جائے وہاں سونے ہی سونا ہوتا ہے دھیان دکھنا نہیں معلوم دواری کا کائی کی تھی سونے کی لنکا کائی کی تھی امریکہ سونے ہی سونا دھیان دکھنا جہاں کا لگ گیا وہاں کنچن ہی کنچن ہے مانے والا گیا یہ تھا اتنی سندر دواری کا آنکھیں بھٹی کی بھٹی پوچھا جا کر کے رائے کیوں سے اوہ بھائی بھلے چل آئے بھلے نہیں اتنا بتا دو دواری کا دھیس کہاں رہتے ہیں ارے لوگوں نے کہا پاگل گاؤں کا گواری دواری کا دھیس کہاں رہتے ہیں سمراتوں کے محل نہیں جانتا تُو محل میں رہتا میرا کنیا جو گائے چراتا تھا لکڑی لے کر کے ماخن چراتا تھا گوپیوں سے وہ محل میں رہتا ہے بولی ہاں بولی مجھے بتا دو سوہ سے سام ہو گئی دواری کا دھیس کا گھر بتا دو مجھے کسی نے کہا وہ جو سونے کا محل دکھرا ہے نا یہ دواری کا دھیس کا محل ہے آنکھیں چوندھے آ گئیں اس کی دواری کا دھیس اس میں رہتے ہیں گیا ہارا سا جب مطر بہت زیادہ دھنوان ہوتا ہے نا تو ہین بھاؤنائیں من میں آتی ہیں یہ کیا پہچانیں گے مجھے یہ کیا جانیں گے مجھے یہ مجھ سے بات کریں گے یا نہیں کریں گے دواری کا دھیس کا محل دوار پہ گیا بھئیہ دواری کا دھیس سے ملاؤں لوگوں نے چلا ہے کہاں دواری کا دھیس پاگل ہے کیا شکل دیکھ اپنی عوقات دیکھ پھڑے پڑھانے چیتھڑے پہنا ہے وہ کہہ رہا ہے دواری کا دھیس سے ملا دو میرا بال سکھا ہے وہ لئے پاگل ہو گیا پاگل کھانے میں ڈالو اس کو دواری کا دھیس اور اس کے مطل یہ بڑے حال گنجال بھی کھا رہی پاگل ہو گیا ہے کرشن محل میں تھے دواری کا دھیس بھوژن کو بیٹھ رہے تھے رکمنی نے بھوژن پر اسا سبت بھاما پنکھا جل رہی ہے کرشن کلس لے کر ہاتھوں کا آچمن کر رہے ہیں بھوژن کے لئے بیٹھنا ہے پیتام برسے ہاتھ پہنچ رہے ہیں خبر پہنچی کہ جاؤ مجھے ملنے دو یہ سب تکرائے دواری کا دھیس کی کانوں میں انہوں نے کہا کون ہے سیوک گئے مہاراج کوئی ایک بھیکاری آپ کے در پہ آیا ہے بھیکاری اتنا جد کیوں کر رہا ہے پتا نہیں مہاراج دیمار خراب ہے اس کا کیا نام ہے مولے نام تو کچھ بتاتا نہیں مولے کیوں پوچھ کیا وہ کون ہے وہ کہاں سے آیا ہے سینک دوسرے دوڑے آئے مولے مہاراج ایک بھیکاری ہے آکھوں میں کیچڑ ہے پیروں میں پدتران نہیں ہے کپڑے پٹے ہوئے ہیں ایک کنڈال ہے مانسک روپ سے بچھپت ہے اپنا نام سدامہ بتاتا ہے سدامہ میرا میترو ہاتھوں میں کلس لیے تے کلس پھیکا کرشن نے بھاگے دوڑے دوڑے بھاگے دوار کی اور درواجے کی اور ارے پاگلوں سے وہاں کیوں کھڑا کر رکھا ہے اسے بھیتر لے کر آؤ سممان کے ساتھ مہاراج آپ نہیں سمجھ رہا یہ کون ہے ہرے چھوڑو کہتے ہیں نارائن کشن دوڑے دوڑے بھاگے پیتامبر نیچے گر گیا جا کے دیکھا سدامہ کھڑا ہے پگلے دیکھا سدامہ نے پیتامبر وست دھارن کیے مور مکڑ دھارن کیے نارائن سری کشن راجی سی کے پاؤسات میں دوڑے کا دھیز نگرے جھکانی سدامہ نے کشن نے کہا ہو مطر تم یہاں کیسے کھڑ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تُو نے لیا کشن نے اور آلنگن بد کر لیا اپنے مطر کا مانی بھر ساید تمہارے رشتے دار بھی وہ پیار نہیں دکھائیں گے جو پیار ایک دوست اور مطر سے بھرابت تُوہ کرتا ہے لپیت لیا آلنگن میں سنکچی تھے سدامہ کیا کرے اتنے بڑے سمراج اور میں کہاں کا کنگال بھکا دی ہاتھوں کا سہارا دے کر کشن لے گئے رکمنی نے دیکھا کون ہے اتنے سممان سے لے کر آ رہے ہیں لے جا کر کے بکھایا پوچھے آسن پر رکمنی سے کہا اس کے پیر دھو دیکھو کیسے پیروں میں بیمائی پھٹ رہی ہے خون رس رہا ہے پاگل کہیں کا پدتران بھی نہیں پہنتا ہے کلش سے پیر دھوئے سنکچت ہے سدامہ ایسے بھی کوئی دوست ہوتے ہیں دنیا میں ایسے بھی کوئی مطر ہوتے ہیں دنیا میں پیروں کو اپنے دوپٹے سے پہنچ رہے نارائن کشن آنکھوں سے آسو گرا رہے پگلے یہ کیا حال تیرا ہے یہ کیا پریستی بنا لی تُو نے چل اسنان کر اسنان کر آیا گلاب کی پنکھریوں کے جل سے اسنان کر آیا شگند تلیف لگا ہے کہ کیسا دین ہی جیتا ہے تو میرا مطر ہوتا ہے کچھ نہیں بولا ابھی تک سدامہ ایک سبد بھی نہیں بولا پریم جہاں مکھر ہوتا ہے نا تو شبد مون ہو جایا کرتے ہیں کچھ نہیں بول رہا تُو اتنا لجایا سا کیوں ہے تُو اتنا سنگوچت کیوں ہے پاگل دیکھنا مطر کے گھر اتنے برسوں کے بارد تُو نے یاد کیا ہے مجھے کہا تھا تُو کچھ نہیں بولا مون ہے بھوجن پروسہ کشن نے کہا سادھی کر لی سرہلا دیا ہاں اے مطر دوہی بیوائی کر لیا اور مجھے یاد نہیں کیا ایک بار تُو مجھے خبر دیتا من ہی من کہہ رہا تُم کہا سمرات اور میں کہا کنگال کیا تُم میرے محل میں میرے جو پڑی میں سادھی میں بیوائے میں آتے اچھا ایک بات بتا بھابی کیسی ہے تیرے جیسی بدھو ہے یا تھوڑی سمجھدار ہے من ہی من کہہ رہا یا وہ سمجھدار نہیں ہوتی تو آج میں تمہارے محل میں آیا نہیں ہوتا بولا کچھ نہیں چل بوجن کل بول خدا مہا تُو پہلی بار آیا ہے بھابی نے کیا دیا ہے میرے لئے سمرات کو ایک بھکار ان کیا دیکھی ہاتھ سے پکڑ لیا کمر میں بنا ہوا تھا دوپٹ کشن نے کہا کیوں رہے ہم سے چوری کرتا ہم چوروں کے سر تاج اور تُو ہم سے چوری کر رہا ہے بھول گیا کیسے ماخن چورایا کرتے تھے کیسے مٹکی پھوڑا کرتے تھے کیسے گوکل میں جیون گزارا کرتے تھے تُو ہی تو تھا جو کھڑکی سے مجھے اندر کرتا تھا جاؤ امی یا ماخن چوراؤ ہم جیسے چوروں سے چوری کر رہا ہے پاگل کہیں کا ہم چوروں کے بتا کیا دیا بھاوی نے کیا دے چھپن بھوگ سامنے رکھے ہیں اور کہا چھوڑی کھلائے گا پگر لیا جول سے کشن نے کہا پاگل تُو چھل مات کر میرے سے چھلیا نام میرا ہے چھلیا نام تیرا نہیں تُو مجھ سے چھل کر رہا ہے بتا کیا ہے کیا بھیجا بھاوی کھالی ہاتھ نہیں بھیجے گی اے چھپٹا مارا نارہ نے کشن میں بکھر گئے سارے چھوڑے جمین پر کشن نے کہا یہ بھیجا ہے تیری بھاوی کا بنا بھوجن تُو کر اور میری بھاوی کا بنا بھوجن میں کرتا ہو سزامہ نے کہا نہیں کھن ایسا مت کرو پہلی بار سوٹ نکلے ایسا مت کرو مجھے شرم اندہ مت کرو کشن نے کہا پاگل ہے کیا یہ چھپن بھوکر جمین پر گرے ہوئے چیوڑے نارہ کشن نے اٹھائے ایک مٹھی کھائی آنند آگیا پر برس گیا دوسری مٹھی کھائی اور بھی احلادت ہوگئے کرشن تیسری مٹھی کھانے لگے رکمنی نے ہاتھ پکڑ لیا ڈھے رو سب کچھ آپ ہی لے لوگے تو ہمارا کیا ہوگا اتنا پر دیکھا سدھا مانے اتنا پر اتنا پر اتنا کسی رشتداری نبھائی نارہ کشن کسی مٹھتا نبھائی کشن رکمنی نے ہاتھ پکڑ لیا سب اسے ہی دے دوگے تو ہمارا کیا ہوگا سدھا مانے کہا کہ مجھے دے کہا رہے ہے یہ تو جو تین مٹھی چیوڑے لائے وہ بھی رکمنی نے کہا نہیں پربو ہمارا بھی دھیان رکھو ایک دن ہوئے دو دن ہوئے دس دن ہوئے سدھاما سوچ رہا ہے کہ کشن کہیں کچھ لے لو گریبی مٹا لو کنہیا بھی کائے کو بولنے والے بہت ایک سے کپڑے پہنائے آبوشن دیئے بوجہ نکر آیا مہینے ہر ہو گئے اب من تو ہو رہا ہے کیوں پگلی کیا کر رہی ہوگی لیکن کشن سے بیدہ کیسے لو جدی میں بیدہ ہوں گا تو یہ کچھ دینے والے اور ماننا میرے میں مانوں گا تو بلکل نہیں ان سے سمرات سے سابی مان سے جیتے تھے سدھاما ایک دن کشن نے کہا کیوں رہے تو یہاں موج سدھاما نے کہا جاؤ بولے جاؤ جاؤ ارے جانا بھائی کتنی بار پوچھے گا سدھاما نے کہا یار یوں تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے میرا میتر میرا بال سکھا میرے یہ اور اب کیا رہے جاؤ تو بولے میں جاؤ کنائیہ سمجھ گیا کہ جاؤ 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 بار بار کیوں بولا جا رہا ہے جیسا آیا بیسے ہی جاؤ بولے پاگل جا پھر مڑ مڑ دیکھتا دروازے سے سائد اب دواری کادیس بول رہے کی تو یہ لے اپنی گریبی بٹا دے میں جاؤ کیا چل تو دروازے تک چھوڑ پی آتا ہو جیسے ہی گئے دروازے پہ چھوڑا بڑے ناٹک کر رہے تھے آنسو بہا رہے تھے پیر میں خون رس رہ تو دوپٹے سے پہنچ رہے تھے جاتے سمائے ایک رت سے چھڑوا دیتے پیدل جاؤں گا اپنی دور راستے بھر سندے سے بھر سدامہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہے من میں سند کائے پیدا ہو رہی ہے یمی رو سے کبھی دوستی نہیں کر چاہیے کیسا کنی یا تُو نے بچپن میں بھی چھلا اور ابھی بھی چھلا مہینے ور بہت کھلایا پھلایا جاتے سمیں ایک مہر بھی نہیں تھی